موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد معزز حضرات و خواتین اور محترم ناظرین اور ناظرات اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے یہ مقدس ایام زلحجہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے ہیں زلحجہ کے شروع کے دس دن یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے والفجر والا یا لن عشر یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم تو مفسرین نے اس سے مراد یہی دس دن مراد لیے ہیں زلحجہ کے شروع کے دس دن تو یہ اتنے مقدس ایام اور اتنے بابرکت ایام ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ان دس دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ دوسرے اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں ہوتا یعنی کہ ہر نیک عمل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ تو ہے لیکن پھر بھی ان دس دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا دیگر اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان دس دنوں میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ہاں دوسرے اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ان دس دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل ہے پھر آپ نے یہ بتایا کہ ہاں کوئی شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا واپس نہیں لٹا یعنی کہ وہ شہید ہو گیا تو اس کی بات اور ہے اس کا درجہ اور ہے تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ دس دن زلحجہ کے شروع کے کتنے اہم ترین دن ہیں کہ ہر نیک عمل اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے تو ہمیں جس طرح سے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ بالکل نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگتے ہیں ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان دس دنوں میں بھی بالکل رمضان سے بھی زیادہ اہم دن ہیں یہ رمضان کی آخری دس راتیں راتوں کے حساب سے سب سے افضل راتیں ہیں لیکن دنوں کے حساب سے زلحجہ کے شروع کے یہ دس دن سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں تو ان میں ہمیں ہر طرح سے ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پنج وقتہ نمازوں کا احتمام آگے پیچھے کی سنتیں نوافل اور اسی طرح سے اگر کوئی زکاة بھی دینا چاہتا ہے اپنی اسم یعنی کہ ان ایام کو مقرر کر کے زکاة نکالتا ہے تو نکال سکتا ہے صدقات اور خیرات نفل صدقات اور خیرات اور اسی طرح سے روزے کسرت سے کیونکہ نیک عامال میں سر فہرست آنے والا عمل روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو اسی طرح سے تلاوت کلام پاک جی ذکر و اذکار توبہ استغفار دعائیں ہر طرح کے نیک عمل میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے تو یہ دن اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اور برکت عطا کرے کہ ہم لوگ ان دنوں کو صحیح معنوں میں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح سے ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے